کرتے ہیں تو اس میں ہمارا واسطہ اکثر شیعتین سے ہوتا ہے اور یہ صورت شیعتین کے دافعے کے لیے تیرے باہد دے پر جادو کی ایک قسم ہوتی ہے جو مسان کہلاتی ہے اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ سات قسم کا ہوتا ہے جیسے کچھا مسان پکا مسان گھنگا مسان مرگٹیا مسان اس طریقے کے اس کے ساتھ الگ الگ وہ ہیں نام اونگڑ مسان تو یہ جو مسان ہیں یہ سمیلوں کیوں کہہ جائے کہتے ہیں کہ جان لیوہ ہوتے ہیں اگر کسی پر کوئی مسان کا عمل کر دیا جائے تو یہ آسانی سے جائے نہیں چھوڑتا اور اس کی خوبی یہ ہے کہ جیسے کوئی عامل اگر کسی پر مسان بٹھا دیتا ہے تو آپ اس کو اس کو کاڑ دیں مگر جس مسان کے ذریعے اس کو لگایا کیا ہوگا مہا جب کوئی لحظ جلے گی یہ ایکٹیف ہو جائے گا یعنی کہ آپ نے اس کو اتان دیا اس کو ایکٹیف ہو جائے گا دوبارہ مریض کی وہی حالت ہو جائے گی اللہ اب وہ لوگ علاج کر کر کے مایوس ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کہیں سے بھی علاج نہیں ہو رہا کوئی علاج نہیں کر پا رہا اس کا تو مقصد یہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ علاج نہیں ہو رہا یہ ہوتا ہے کہ جب بھی وہاں جالے گا وہ تو ایک اس کی فطرت ہے کہ وہ ایکٹیف ہو جائے گا فوراں تو یہ سورہ مذہب مل باہد ہے سورہ تھے جو اس کو مکمل طور پر ختم کر دیا سبحان اللہ کہ اس کا عامل اگر ہے تو اس کے مسان کو مکمل طور پر ختم کر کے اس مسان کو وہاں بند کر دے گا اور پھر کتنی مال آہیں جلتی ہیں اس پر کچھ درہ برابر بھی اثر نہیں ہو رہا پھر ونہ دوسرے اعمال میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اعمال اس وقت ختم تو کر دیتا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ پھر جب بھی مال آج جلتی ہے وہ یہ ہو جاتا ہے یہ ہندووں کے ہاں ایک سب سے خطرناک عمل مانا گیا ہے اچھا اب چونکہ ان عملیات کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے کہ بھئی چونکہ جو لوگ سن رہا ہیں ہمارے اس میں کچھ عاملین بھی ہیں کچھ دوسرے لوگ بھی ہیں تو اور ہمارا واقصہ جو ہے وہ چونکہ ہند سے ہی ہے ہندو پاک یہ ایک ہی کل شرطہ اور یہاں ایک ہی قسم کا لوگ جادو کرنا جانتے ہیں جو دیوی دیوتاؤں کے مسان وغیرہ کے قبرستان وغیرہ کے ذریعے کرتے ہیں اچھا مسان جو ہے جس طریقے ہندووں کا مرگر سے ہوتا ہے اسی طرح جتنی بھی غیر مسلم ہیں ان کے قبرستانوں سے بھی ہوتا ہے جیسے اس آجنیوں کا قبرستان ہے کیونکہ ان کے حمزات جو ہوتے ہیں نا وہ دفن نہیں ہوتے مسلمانوں کے حمزات دفن ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ لیکن ان کے حمزات دفن نہیں ہوتے وہ ایکٹیف رہتے ہیں اور وہ جسم جھونٹے رہتے ہیں کوئی کچھ مل جائے کوئی جسم مل جائے میں تو عاملین افثار مہاں جا کر کسی کو اس کی خاک کھلا دی کسی کو سر پر اس کی راک ڈال دی کسی ایک گھر میں اس کی مٹھی ڈال دی وہ مسان مہاں پہنچ جاتا ہے وہ مہاں تباہی مچ جاتے ہیں تو صور مذہبی شریف جو ہے یہ اس کی کاٹ کے لیے سب سے بہتری اور آلہ درجہ کی چیز ہے اور مسان کو بند کرنے کے لیے بے اچھا ہم اگر کسی اور صورتوں سے یا کسی اور عمل سے کام لیتے ہیں تو وہ محصر بہت ہوتے ہیں اور بھی بہت محصر ہیں لیکن وہ اس کو مکمل بند نہیں کرتے ہر کی ایک خاصیت ہے اب میوے تو بہت سارے ایک بادام ہیں لیکن اس کی اپنی افادیت ہے اخروڑ کی اپنی افادیت ہے پسٹے کی اپنی افادیت ہے کوئی بالخصوص گردوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے کوئی دماغ کے لیے بہت فائدہ مند ہے کوئی نظر کے لیے بہت فائدہ مند ہے جو دوسرے اتنے فائدہ مند نہیں ہوتے تو اسی طرح صورتوں کا حال ہے کہ کوئی صورت کسی ایک کسی خاص مخصوص چیز کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے کوئی کسی چیز کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے اسی طرح سورہ مذہب شریف جو ہے وہ جادو کی اس قسم جو جادو بالمثان کیا جاتا ہے اس کے لیے بڑی محصر ہے بہت فائدے مند ہے اچھا مثان کے مختلف حالتے ہوتی ہیں اگر عورت پہ لگ جائے تو اولاد نہیں ہونے دے گی یا اگر اس کو حمل ہوگا تو حمل اندر ہی سک جائے گا جس کو اکثر ہماری اس میں کہہ دیتے ہیں لینگویج میں کہ وہ دھڑکن نہیں آ رہی عورت کو یا گروہ نہیں ہو رہی اور پھر آپریشن کرو پھر وہ آپریشن کرو یا پھر وہ ڈین سی وغیرہ کرو تو یہ ہی اس میں چیز کار فرما ہوتی ہے مسانی کہلاتا ہے وہ کہ وہ اس کی گروہ نہیں ہونے دیتا اس کو آگے نہیں پڑھنے دیتا اور وہ خوشک کر دیتا ہے اچھا اگر یہ کسی انسان کو لگ جائے تو اس کو سکھانا شروع کر دیتا ہے اچھا عربی میں اس کو مسابیان کہا گیا ہے یہ خوشک کرنے لگتا ہے اس کو جسم کو اور سوک سوک کے سوک سوک کے وہ بندہ مر جاتا ہے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مرض بھی نہیں ہوتا اور وہ سکرا ہوتا ہے رپورٹے اس کی کلیان ہیں طبیب کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے لیکن وہ سوکرا جسم اس کا اس میں بھی یہ چیز کار فرما ہوتی ہے دوسری چیز امراض خبیصہ جیسے کہ کینسر ہوا بلیٹ کینسر ہوا رسولی ہوئیں اور بالخصوص رحم کی رسولیاں اس میں بھی یہ چیز کار فرما ہوتی ہے بہت افتر یہ اتنا خطرناک مرض ہے ہندی زبان چونکہ اپنی زبان ہے سب کی الگ الگ ہندی میں اس کو مسان کہا گیا ہے یہ ایک ایسی بھلا ہے اس کو عربی امس تو بیان کہتے ہیں جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت ہوئی اور آپ کو بادشاہت دی گئی ہے والی تو تمام شیعتیم کو قید کر کے آپ کے سامنے لائے گیا تو آپ سب سے بات کرتے اور اس سے اہد لیتے آپ نے تمام شیعتین سے اہد لیا ہے یہ اس لیے اہد کبیر کہلاتا ہے آپ کا ذرا تو آپ کے سامنے جب امس سبیان کو لائے گیا تو آپ خوف کھا گیا اس سے کہ یہ ایک بڑیہ کی شکل میں تھی اور اتنی حبتناک تھی کہ آپ کے دل میں بھی اس کا خوف پیدا ہو گیا آپ کو دہشت ہو گئی آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو انہوں نے کہا حضور یہ امس سبیان ہے یا اللہ کے نبی یعنی کہ جس کو ہم مسان کہتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ کیا کرتی ہے یہ اس سے پوچھا تو کیا کرتی ہے اس نے کہا اے اللہ کے نبی میں کیا کرتی ہوں آپ نے فرمایا ہاں اس نے کہا میں ایک عذاب ہوں اللہ کے طرف سے اگر میں پہاڑ کو نوچوں تو میں پہاڑ کو کھا جاتی ہوں پہاڑ بھی مجھ سے خوف کھاتے ہیں اور اگر میں زمین کو نوچنا شروع کروں تو میں زمین کو کھا جاؤں تو آپ نے فرمایا اور کیا میرا محبوب مشغلہ جو ہے وہ انسان کے بچوں کو کھانا ہے میں ان کے ماں کے رحموں میں ان کو کھا جاتی ہوں آپ نے فرمایا کہ تُس سے بچنے کا طریقہ پھر اس نے اہد کیا اور کچھ اسما بتایا اپنے سے بچنے کے آپ اور پھر آپ نے فرمایا اس کے بارے میں کہ لے جاؤ اس کو زمین کے ساتھ میں طبق میں اس کو بند کر دو تو آپ نے اس کو قید کرا دیا تب اس کا یہ حال ہے کہ آج بھی وہ اپنے کام کر رہی ہے تو یہ مسان کا مکمل علاج ہے سورہ مذہبی شریف یہ اگر اس پہ ہم بات کریں تو یہ ایک بہت دو چار پانچ برگانچوں خدم ہو جائیں گے مسان پہ تو یہ ایک بڑی لمبی وہ ہے بیس لیکن یہ ہے کہ جب سب سے خطرناک اور شدید جادو جو ہے مسان ہے اچھا اکثر سنا ہوگا ہم نے کہ وہ ہانڈی اڑاتے ہیں اچھا ہانڈی بھی اسے سے اڑتی ہے کیونکہ ہندووں کے جو دیوی دیوی دیوتا ہے وہ سارے مسان سے طاقب دیتے ہیں اور وہ مسان سے چلتے ہیں اور مسان ہی ان کا اصل مسکن ہے اور یہ ہانڈی بھی انہی مسان سے اڑتی ہے ہمیشہ جو لوگوں کی جان لیتی ہے ان کے بڑا خطرناک وہ موڈ کہلاتی ہے ہانڈی اڑانا موڈ مالنا یعنی ایک ایسی چوکے بٹھانا جس کا ٹیم صرف صرف جو ہوتا ہے وہ ڈھائی گھڑی ہوتا ہے وہ اکثر اور سے پہلے کوشتی تھی کہ یہ ڈھائی گھڑی گیا موت آیا ڈھائی گھڑی میں تو وہ ڈھائی گھڑی یہی ہوتی ہے ڈھائی گھڑی اگر ہم اس کا ٹائم پیریڈ دیکھیں ڈھائی گھڑی کا تو قریبا ڈیڑھ گھنٹہ بنتا ہے یعنی کہ وہ ڈیڑھ گھنٹے بنتا اس سے جادو سے مر سکتا ہے باقی اللہ جس کو زندگی دے مگر یہ مفلوش کر دیتا ہے اگر موت نہیں آتی تو فالش کر دیتا ہے دماغ کو ماؤف کر دیتا ہے دماغ بند ہو جاتا ہے اچھا مسان بچے کے اوپر جب وسر کرتا ہے تو اس کے دماغ کو بھی چھوٹا کر دیتا ہے اس کی دماغ کی گروت کو روک دیتا ہے اکثر دیکھاؤ گا آپ نے بچے ایسے ہوتے ہیں جن کی دماغ کی گروت نہیں ہو رہے ہوتی اور وہ بیٹھنے کے اٹھنے قابل نہیں ہوتے چلنے قابل نہیں ہوتے وہ ان کا جسم بڑھ گیا ہے پانچ سال کا سات سال کا ہو گیا ہے اور دماغ اس کا چار مہینے کا ہے پانچ مہینے کا ہے تو یہ ان بچوں پہ یہ اثر انداز ہوتی ہے نہیں ہے ہم نے بہت بچوں کو علاج کی ہیں یہاں پہ ہمارے پا آتے ہیں ایسے بچے جن کے دماغ چھوٹے لے گئے اچھا ایک مرض یہ اور بھی لگاتا ہے بچوں میں کہ بچے کا سر بڑا ہو جاتا دماغ چھوٹا ہو جاتا ہے اور اس کا جسم چھوٹا رہتا ہے یہ بھی اسی مسان کی کار فرمائیے اسی طریقے سے بچے صحیح سالیم پیدا ہوتے ہیں ٹھیک ہوتے ہیں کچھ دنوں میں ان کا آلہ دھڑ کام نہیں کرتا جس کو ہم پولیو بغیرہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ آج کی دوران کو پولیو کہتے ہیں وہ ادھرن کہلاتا ہے وہ ادھرن جو ہے وہ بھی اسی کی کار فرمائی ہوتی ہے اسی طریقے سے بہت سارے بچوں میں ایک مرض پیدا ہو جاتا ہے وہ چھ سال کی عمر میں ہو آٹھ سال کی عمر میں ہو بارہ سال کی عمر میں ہو یعنی کہ وہ سولہ سترہ سے پہلے پہلے ہوگا عمل اور وہ یہ ہے کہ بچے پٹھے خوش ہونے لگتے ہیں رفتہ رفتہ بچہ جو ہے وہ کمزور ہونے لگتا ہے اور پھر پھر جسم کام نہیں کرتا اس کا پوری دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے ڈاکٹر کہتے ہیں یہ لا علاج مرض ہے اور وہ کہتے ہیں ہزار و لاکھ بچوں میں سے کسی ایک کو پیدا ہوتا ہے لیکن یہ بھی اسی چیز کی کار فرمائی ہے کسی مرسان کا مرض رہی ہے تو یہ اس طریقے کہ مرض جو ہوتے ہیں یہ بچوں میں لاکھ ہو جاتے ہیں ہم ان کا صحیح ٹیٹمنٹ نہیں کر پاتے جو ساری زندگی یا تو معذوری کی زندگی گزارتے ہیں یا پھر وقت سے پہلے وہ دنیا سے چڑے روحانی علاج وغیرہ کرتے ہیں ان کی نالیج میں یہ بات ہونی چاہیے کہ گویا اس مسان سے جسم میں کیا کیا تبدیلیاں آ سکتی ہیں اور کیا کیا اچھا پہلے زمانے میں یہ چھے چک وغیرہ جو ہوتی تھی آئیت تو نہیں ہیں وہ اب تو وہ رہ گئی یہ خسرہ وغیرہ یہ بھی وہ عاملین کہتے ہیں جو صحیح عامل تھے وہ کہتے تھے اسی چیز کی کار فرمائی ہے یہ بابا کی شکل میں بھی ظاہر ہوتا ہے اور پورے گاؤں کے گاؤں لپیٹے میں لے لیتا ہے اور اس لیے جیسے تاؤن ہوتا تھا پہلے پھیلتا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی اسی کی نسل سے ہے یہ چیز اور اس لیے اس کی دعائیں بھی ہیں اس کے لیے کلمات بھی اس سے پناہ بھی مانگی گئی ہے اور غیر مذہب میں دوسرے مذہب میں بھی اس کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں عمل پڑھ جاتے تھے اس کو دفاع کے لیے جو یعنی یہ ایسی بابا پھیلتے دی اس چیز سے کہ چھے سو ہجری میں یوروپ میں تقریبا دو کروڑ لوگ تا ان سے مرے تھے دو کروڑ دو کروڑ لوگ تا ان سے مرے تھے اسی طرح جب یہ انڈیا میں پھیلتا انڈیا ہر سال پھیلتا تھا اور لاکھوں افراد اسی شکل نظر ہو جاتے تھے تو وہ پھر مزیدوں میں اذان جو مسلمان ہوتے تھے وہ دعائیں پڑھ رہے ہوتے تھے اذان دے رہے ہوتے تھے اور ہندو اپنے پوجہ پاٹ کر رہے ہوتے تھے اس کو دفعہ کرنے کے لیے تو یہ اس طرح کے وبائیں تو نہیں کام کرتی لیکن کیونکہ شیطان ہے اور اس کا کام میں ذر پہنچانا ہے تو جس کسی کو لاحق ہو جائے اس کے پورے نسل کو برباد کر دیتی یہ چیز اسی طرح سے لوگ مسان کی مٹی وغیرہ جگاتے ہیں جا کے پڑھتے مسان کو اٹھاتے اور گھروں میں ڈالتے تھے کاروبار پہ ڈالتے ہی کاروبار کے کاروبار بیران ہو جاتے ہیں گھر کے گھر بیران ہو جاتے ہیں یہاں تک دیکھا ہے ہم نے اس کو کہ ایک گھر کے تیرہ افراد میں ایک دفعہ کیا تیرہ افراد میں دیکھنا ہوا تیرہ افراد میں سے تین افراد لے گا کہ ایک کا چالیسوں ہوتا تھا ایک ہی میرے اللہ اللہ اس طرح دس لوگ مرے اور کوئی مرض ان پر جو ہے نا وہ تشخیش نہیں ہوتا کہ کوئی مرض ہے ان کو صحت من لوگ صرف تین افراد بچے تھے وہ کہلے کہ ہم نے جو کچھ ہم کر سکتے تھے ہم نے کر دیا لاکھ اور پہ برباز کر دیا ہم نے اس چالیسوں دن ایک آدمی مرنا ہوتا ہے اتنے خوف زیادہ ہو گئے تھے وہ کہتے تھے اب کس کی باری آئے گی لیکن یہ کہ ان کا علاج بلا یہ ہوا جان چھوڑائی ان پہ بھی مسان بیٹھا باتا یہ وہ تو نہیں جن کے گیٹ کے باہر سے ہانڈی باہر نکلی تھی جی جی یہ یہ پورا واقعہ اگر آپ سنا جائے یہ ہے سنو 1982 کی بات شاید 81 یا 82 کی بات ہے تو میں یہاں سے ہیدر آباد گیا تھا تو جب ہم ہیدر آباد گئے یہاں سے ہمارے پیر بھائی تھے شاپوز دن نام تھے وہ ہیدر آباد کے رہنے والے تھے وہ یہ کرانچی آگئے تھے تو ان کے ہاں ان کا کسی عزیز کوئی صف بیمار تھا اس پر جادو ہو ہو آباد تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ یا ذرا چلو میرے ساتھ اور وہ ہمارے ایک عزیز بیمار ہیں تو ان کو دیکھ لو کس نے کہا ہے لوگ کہ دیں جادو ہیں ان پر اور ان کو خون آتا تھا پشاپ سے اور ڈاکٹروں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا جب خون آنا شلو ہوتا تھا تو پشاپ سے بھی پکانے سے بھی کانوں سے بھی ناک سے بھی خون آتا تھا اور جب وہ بکل مرنے پہ آجاتا تھا وہ خون بند ہو جاتا تھا خود ہی پھر وہ خون کی بودلے چڑھاؤ تو وہ مجھ سے کہہ لیں کہ کوئی سمجھ میں نہیں آرہا چلو ہم رکھ گئے دیکھنے کے لئے میں نے دیکھا میں نے کہا یہ تو جادو آو ہے اس پہ اور اس پہ بھی مسان بٹھایا گیا ہے ہندو بہت کام کرنے وائد مسان بہت ہے تو میں جب وہ صحیح ہو گیا تو میں نے کہ چلو اب وہ مجھ سے کہنے لگے جن کا ہم نے علاج کیا وہ کہنے لگے بھائی ایک مسئلہ ہم بتائیں اگر تم کچھ کر سکتا میں نے کہ کیا ہو گیا کہ لگے ہمارے جاننے والے ہیں ان کے ساتھ ایسے ایسے مسئلہ ہے میں اگر آپ کو تو میں ان کو بلالوں یا آپ ان کے گھر چرو گئے میں نے کہ ایسا کرو تم ان کو یہ بلالو پہلے بات کر دیتے ہیں پھر دیکھ رہیں گے تاکہ وہ کہ ٹھیک انہوں نے بلالیا اب انہوں نے ساری کہانے مجھد آئی کہ ایسے سے بعد اچھا میں نے کہ یار ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی تھا لیکن ایسا نہیں تھا کہ اچھا وہ ہمارے تیویویے کی پہلی بات تھی ایسی میں کہ تو اجیوی بات بتا رہا ہے انہوں نے کہا ایسے ہی ہے میں نے کہ اچھا میں نے کہ بیٹھ دیکھتے ہیں پھر اس کو معلوم کرتے ہیں میں معلوم کیا تو پتا چلا کہ اس کی دھیلیز کے اندر پوری ہانڈی جو اتاری گئی ہے اچھا مزی کی بات بھی ایک خود کے رہی اتاری گئی ہے شیادین کے ذریعے ہانڈی ہے اب میں نے ان سے کہا یہ ایسے سے مسئلہ ہے ان نے کہ ہمارے گھر پہ تو کبھی ایسا ہوا ہی نہیں داری سے بات ایک ہانڈی دبانے کے لئے کہ گھر کھو دو گئے تو اسے پھر ہی چلے گا اب وہ اس بات کے لئے تیار نہیں ماننے کے لئے کیسا کیسے ہو سکتا ہے اب میں یہ سوچ رہا کہ مجھے بتایا ایسے ہی ہے اب کیا غلط بات آ رہے مجھے یہ لو اب میں نے بولا کہ بھئی اگر یہ ہے تو اس کا ثبوت کیا ہے کیسے ہو سکتا یہ انہوں نے کہ ہم نکال دیتے ہیں اس میں نے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے تو انہوں نے کہ نکال دیتے ہیں لیکن کتنے افراد ہیں تین افراد بچے میں میں نے کہاں کہنے کہ ہمیں تین بکرے چاہیے ہوں گے تم ایک آدمی کا ایک بکرے ستھکا کر دو ہم کر دیتے ہیں وہ کام میں نے کہ اچھا میں نے ان سے پوچھا اب وہ کہ ہمارے گھر میں کھانے کو بھی نہیں کہ یہ بڑا مسئلہ ہے پھر اب میں نے ان سے کہا بھئی یہ تو ایسا مسئلہ ہے تو انہوں نے کہا ہم کر دیں گے بھوکتان تم بھوکتو 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 میں نے کہاں ہم کی بہت نہیں لگے بھئی چھوڑو نہیں کرتے تو جن کے گھر میں میں علاج کرنے کیا تھا وہ لوگ ان کا کاروبار بہردانی گا تھا بہت بہت بڑا کام سا ہم اس وقت وہ کرو بھوکتی تھے تو مجھ سے کہنے لگے کہ بھائی ان کے ساتھ بڑا مسئلہ ہے آپ بھگروں کی فکر نہیں کرو میں کرواتا ہوں صحیح ہے تو کروالے لیا تو تین بھگرے جب تو لیا گا میں کر دوں میں میں بھوکتو ان رکھے جس میں سے دس جو تھے وہ ٹوٹے وے تھے تین ثابت تھے اور اس میں سے بھی ایک درار آ رہے تو یعنی کہ انہیں اس طریقے سے کام کر رہا تھا جو جو پودر ٹوٹ جائے گا بندہ مرتا جائے گا جو یہ ہم کام کرنے گئے تیفاق جو ہماری بات ہوئی تھی تو یہ وہ کہنے لگے کہ ہمارے جو دس ماں مرا تھا اس کے چالیس ماں ہونے میں تیرہ دن باقی تھے اب کرانے والا کون پتہ یہ چلا کہ کرانے والا ان کا بہت ہی قریبی بندہ تھا یہ چچت آیا وہ جھگڑا تھا اور وہ مکان جو تھا ترا قیمتی تھا وہ سارا اس مکان کا جھگڑا تھا کہ مکان جو ہے ہمیں ملے اب میں نے کہا بھائی یہ مکان کا مسئلہ تھا تم بیشی کہہ دیتے اب وہ مجھ سے کہنے لگے کہنے کہ ہم اس کو پلٹ دیتے ہیں اگر تم تین بگر اور صدقہ کر رہو میں نے کہا بھائی کیا فائدہ کچھ فائدہ نہیں جو یہ بج گئے انہیں کو دیکھو جو مر گئے اللہ ان کی مقفرت کرے ان کی موضع تھی لکھی تھی وہ شہید ہوئے بیچارے تو وہ ہنڈی نکلی اور وہ لوگ پھر اس کے بعد آج تک وہ گھر ابھی بھی موجود ہے لیکن وہ سب صحیح تو یہ جو ہے اس طرح کی چیزیں یا اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں یہ مثال بہت اس چیز میں سب سے خطان چیز ہے مثال اگر اس کو عامل نہیں سمجھا اور اس کے معاملات کو اور اس حالات کو نہیں جانتا تو خود بھی نقصان اٹھا سکتا ہے کیوں کہ یہ عامل پر بھی حملہ کرتا ہے عامل کے گھر پر بھی حملہ کرتا ہے اس کی خاص بات ہے اللہ تعالیٰ بس سب کو محفوظ رکھیں بلاؤں سے ایک سائل ہے ان کا سوال ہے کہتے ہیں کہ نام بہاج ہے والدہ کا نام عامل بچے کی عمر تین سال ہے کہتے ہیں کہ میرا بیٹا سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے لیکن صرف امی ابو کے علاوہ کچھ نہیں بولتا کیا اس کا علاج ممکن ہے اور اگر رہے تو کیا بچہ کتنا مڑا ہے تین سال ہاں تو اس تین سال کے بچہ جو ہے ابھی گروز ہے اس کی تو علاج ہو سکتا ہے لیکن یہ روزانہ سورہ رحمان یہاں تک پڑھ کے اکتالیس مرتبہ روزانہ پانی پہ دم کر کے اس کو پلائیں باقی یہ ہے کہ اگر یہ یہ کہیں رہتے ہیں کناشی میں تو خانکار سے رجوع کریں تو کچھ نفس مگر ان کو گیج دیں اس کی طرح ایک سائل ہے کہتے ہیں کہ گردے میں تکلیف ہے اور پیشاب میں جلن ہوتی ہے کوئی علاج تجویز فرمائے یہ ہے کہ بیسو سائل ان کو چاہیے باقائزہ علاج کریں خورتے کا کیونکہ یہ ٹوٹکوں سے نہیں ہوتا ویسے یہ ہے کہ بخت ریلیف کے لیے یہ کام یہ کریں کہ آج ہی چمچی چائے کی کھانے کا سوڑا ایک کب دود اور تین کب پانی میں ملا کر اس کو خوب پھینٹ کر اور صبح نار مو پیئیں اور خربوزے کو چھل کے سمیت کھائیں تو انشاءاللہ اس سے کافی افاقہ ہو جائے گا اچھا یہ جو سائل ہیں جنہوں نے سوال کیا ہے گردے کے حوالے سے ان سے درخواست ہے کہ خانکہ سے گردے کا جو کور سے وہ بھی آرڈر کر سکتے ہیں انشاءاللہ نے چاہا تو اس مرض سے ضرور نجات مل جائے گی اسی طرح ایک سائل نے کہتے ہیں کہ کانوں میں سر سراحت رہتی ہے اور عجیب و غریب قسم کی آوازیں پردہ ہو جاتی ہے اور ایک دماغ کی کمزوری کی وجہ سے بھی پردہ ہو جاتی ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ خمیرہ گاؤ زبان سادہ اور اسطو خدوس اطریفل اور اطریفل کشنیز ان تینوں کو برابر وزن لے کے مکس کر کے آدھی آدھی سبح شام کہیں تو یہ بہت بہترین ہو جائے اسی طرح محمد عاصف اقبال قادر صاحب کہتے ہیں کہ چار مہینے سے نماز ورد و وظائف چھوڑ گئے ہیں ایسا بارہ سال بعد ہوا ہے تو کچھ حل اشان فرمائے ہر نماز کے بعد یا حادیو اہدی نصرات المستقیم بیس مرتبہ پڑھیں پانی دم کر کے پیئیں انشاءاللہ بہتر اسی طرح ایک سائر کہتے ہیں کہ حضرت سے سوال ہے کہ اگر کسی کے ساتھ اچھا جن بھی ہو اور برا بھی ہو تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے اصل میں بات یہ کہ جن تو کبھی اچھا نہیں ہوتا انسان کے لئے اس بات پر خیال لگ ہیں ضرور اور دوسری بات یہ کہ اس پہلی دس آئے سورجین کی پڑھ اور پانی پر دم کر دس مرتبہ روزانہ پیا کریں اللہ اللہ مجات دے گا اسی طرح بہت سوالات ہمارے سائلین کے وہ ایسے ہیں کہ اس کے کئی مرتبہ میاں حضور دام بلکات میں خود سیا جوابات دے چکے ہیں نوکری کے حوالے سے رشتوں کے حوالے سے تو آپ اس سے قبل جو میاں حضور کی ویڈیو سے وہ ضرور دیکھیں روبینا نام ہے سائلہ کا کہتی ہے کہ ان کے سر کے بالوں میں گرا ہے لگتی ہیں بہت سی گریں لگتی ہیں گاٹے بن جاتی ہیں تو اس کا کوئی روحانی اور طبیعی لائش اللہ ناریل کے تیر پہ سورہ واللہ اکتالیس بار اور سورہ رحمان سات بار اور سورہ جن تین بار پڑھ دم کریں اور روزانہ بالوں میں لگائیں اور روزانہ کنگی کریں اور کنگی پر بھی یہ ہے کہ سورہ جن اور سورہ فلق ناس پڑھ کے دم کریں اور لکڑی کی کنگی لیں لکڑی کنگی پہ دم کریں اور پھر وہ سر میں کہ اس سے کنگا بال سجھائیں اپنے انشاءاللہ یہ وجہ کیا ہو سکتی جن نظر بالوں کے عموما یہ عورتوں کے ساتھ یہ معاملہ دیتا ہے کہ ان کے کبھی بال گلنا شروع ہو جاتے ہیں یہ جن نظر ہوتی ہے عورتیں اکثر جو ہوتی ہیں نہانے کے بعد بالوں کو چھوٹا نہیں کرتی ہیں ایسی کھلے بال لگتی ہیں وہ اپنے اور بہار نکلنا آنا جانا یا چھت پہ چلے آنا کپڑے پھیلانے کے لیے کسی کام کے لیے تو اس پر جنادوں کی بنظر ہو جاتی ہے جب ہم اگر پورے سر میں نہیں لگاتی ہیں تو اس سے بال جو ہوتے پھر عام زبان میں کہتے ہیں کوئی جھوٹے ہو جانا تو پھر اس پہ نظر نہیں بیٹھتی جناد کی اور جناد اس سے بھاگ دائے تیز سے تو اس لیے نظر نہیں لگتی پہ جناد کی سات 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 بال شیرت برکت کیلئے روزانہ کتنی مرتبہ اس کو پڑھا جائے سور مضمی شریف برکت کیلئے کم سے کم شاہ علی محد دیلو رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ تین بار وہ گیارہ بار ضرور پڑھیں بیشت بزرگا نے تین تک کہا ہے کہ تین بھی پڑھ لی جائیں روزانہ جن کو وقت نہ ہو زالہ تین بار بھی پڑھ لیں ورنہ وہ کہتے ہیں کہ گیارہ بار کم اس میں ضرور اس کو پڑھیں تو آپ فرماتے ہیں کہ ہر طرح کی کشادی بھی اس کو حاصل ہو جاتی ہے بیچے تو آپ اپنے سلسلے کے اندر حضرت شاہ علی اللہ محضرت رحمت مختلف آرہا ہیں بزرگو بھی لیکن سور مزمیر کو تین بار بر بر پڑھ پڑھ چاہیے آپ کی طرف سے جتنے بھی سائل ان جو سوال کرتے ہیں اجازت کے لئے جی بلکل ہر عام خاص بات کی اجازت ہے کہ اگر وہ پڑھ پڑھ چاہے تو تین سے گیارہ بات ہوگی کیونکہ آپ کو سور مزمیر کی جو بزرگوں سے ہوئی پھر اس سور مزمیر کے جو آپ نے چلے کی اس کے معاملات کیا آخر میں یا حیو یا قیوم بڑے عظیم و شان اسم الہی ہیں اور بزرگوں نے اسم آزم فرمایا ہے اور کہا کہ یہ اسم آزم ہے اور ہر سالک کے لیے اور ہر عامل کے لیے اس کا پڑھنا لازم ہے کیوں کہ یہ ہمارے لطاہف کو بیدار کرتا ہے اور اس اسم کے ذریعے اس کے نور سے ہماری روح جو ہے وہ تقویت پاتی ہے تو یہ اسم بڑے بابرکت اسم ہیں کم اس کم بزرگوں نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ پانچ سو سے جی گیارہ سو مرتبہ روز آنا اس کو اپنے ویرد میں رکھے جو شخص اس کو اپنے ویرد میں رکھتا ہے اس کا شیطان اس کا موتی رہتا ہے سرکشی نہیں کرتا دوسری بات بزرگوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو شخص اس پر مدامت کرتا ہے اللہ اس کے نفس کو اس کا موتی کر دیتا ہے سبحان ہو تیسری بات کہ اس کو پڑھنے والے کی روحانیت بیدار ہوتی ہے اور اس میں استقامت پیدا ہوتی ہے گویا جو ہماری صلاحیت مردہ ہوئی ہیں یہ ان سب کو بیدار کرتا ہے دوسری بات یہ کہ ان اسمہ سے ہمیں ایک خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے ہمارے اندر اور یہ دنیاوی محبت کو دنیاوی چمک دمک کو کم کر دائے تو اس لئے ہر سالک اور ہر عامل کے لئے لازم ہے کہ وہ اس پر مضامت کرے اس کے علاوہ یہ تمام مشکلات کا حل ہے اس کو بزرگانے اکرام میں خاص طور پر اس کا ورد کہ جاتا ہے جیسے نقشبندی خاندان میں وہ کہتے ہیں یا حیو یا قیوم کے ساتھ برحمتی کا استضعیز بھی لگاؤ کہ میں تُس سے تیری رحمت کا طلب گار ہوں تو آپ فرماتے ہیں حضرت نقشبند شیخ کے حضرت شیخ باولد نقشبند رحمت اللہ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص ان کی مضامت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے کاموں کو آسان فرماتا ہے اور اس کی مشکلوں کو دفع فرماتا ہے اور اس میں دین کی اور اپنی محبت پیدا کرتا ہے تو یہ اس اس کی بھی بہت مجرب اور محصر ہے اس کے علاوہ اس کی ایک نماز بھی ہے جس کو نماز حل المشکلات بھی کہا گیا ہے اور جس کو نماز کن فیقون بھی کہا گیا ہے بہت ساری نماز ہیں کن فیقون کی تو لیکن اس کے بارے میں ایک خاص بات کری گئی ہے کہ ہم تین چار اکار نماز نفل ایک سلام سے پڑھیں اور ہر رقات میں سورہ فاتحہ کے بعد پچیس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں اور پچیس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد ایک ہزار مرتبہ ان اسما کو پڑھیں قیام میں پھر ہم رکوع میں چلے جائیں پھر ہم باقاعدہ طور پر اس طریقے سے جس نماز پڑھ دیں رکوع سجود قیام کریں لیکن جب سجدے میں جائیں تو اس کو اکیس مرتبہ سجدے میں پڑھیں ہمیں لیکن پوری عبارت پڑھیں یا حیو یا قیم برحمت کا استغر قیام میں صرف یا حیو یا قیم پڑھ لیکن سجدے میں ہمیں پچیس مرتبہ پڑھیں ہر سجدے میں اور اس کے بعد جب نماز پڑھ چکے تو استغفر اللہ العظیم اللذی لائلہ اللہ الہی القیوم من کل زمج وآت بی الہی اس استغفار کو پڑھیں سو مرتبہ اور وہ کہتے ہیں پھر جو دعا مانگو وہ قبول ہوگی اور جو حاجت ہوگی وہ کہتے ہیں کہ نماز ایسے مشکل کو حل کرتی ہے جیسے کنف یکن کہ دی تو جو مقدموں میں گھرے میں ہیں یا جو پریشانے ممتل ہیں یا جو کوئی مراد مقصد ہے ان کا وہ لوگ اس نماز کی مضامت کریں تو کوئی وہ نہیں ہے کہ یہ مشکل دور نہ ہو لیکن تھوڑی سی ٹیم لگتا ہے کیونکہ اس میں چار ہزار مردو یا قیوم کلمہ اور سو مردو سو رہے اخلاص پڑھنی ہے لیکن کہتے ہیں کہ جو آدمی پریشان ہوتا ہے اس کے لئے کوئی مشکل نہیں ہوتی اگر اس کی مشکل ٹل جائز ہو تو یہ بہت اس تیس کے لئے اس کے علاوہ پھر جن میاں بیوی محبت نہ ہوتی ہو اگر بیوی یہ سمجھتی کہ میاں مجھ پہ توجہ نہیں کرتا یا شوہر یہ سمجھتا کہ بیوی جو ہے میری فرما بردار نہیں ہیں تو وہ اس کو تین سو بار روزان پڑھیں اور کسی میٹی چیز پہ یا کسی پانی پہ یا دودھ پہ یا چائے پہ یا کھانے کی چیز پہ دم کر کے کھلائیں تو محبت پیدا ہوتی ہے اس میں تصخیر کی قوت بھی بہت ہے اس کے علاوہ کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں فلا جا شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن میری شادی نہیں ہو رہی لیکن وہ جائے شادی ہو یعنی کہ جائے شادی سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کے مطابق ہو خاندان میں مطابق ہو مطابقت رکھتا ہو اور اس کی حیثیت میں بھی مطابقت رکھتا ہو تو اسم کو روزانہ گیارہ تذبیر روزانہ اسمیت کے ساتھ پڑے انشاءاللہ اس کا مسئلہ حال ہو جائے گا بعض بچیاں ہیں جن کے رشتے نہیں آتے اور موضوع رشتے نہیں آتے یعنی کہ جیسے وہ قابل بچی ہوتی ہیں اسے کوئی رشتہ نہیں آتا تو ان بچی ہو چاہیے گیارہ تذبیر اس کی روزانہ پڑھیں تو رشتوں کا مسئلہ حال ہوتا ہے کوئی شخص روزی روزگار کے لیے پریشان ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے صلاحیت کا مطابق نوکری نہیں مل رہی ہے یا نوکری نہیں ہے یا اس میں تنخواہ کم ہے وہ نوکری بدلنا چاہتا یا ملازمت نہیں ہے یا روزگار نہیں ہے یا کوئی کاروبار کرتا ہے کاروبار نہیں چلتا ہے تو اس کو بچائیے کہ اس کی مدامت کریں ہر نماز کے بعد اگر وہ پڑھنا پڑھ سکتا ہے تو پانچتر میں اس کی پڑھے اور نہیں تو عشاء کے بعد اس کی گیارہ تذبیر پڑھے تو انشاءاللہ تعالی اس کی صلاحیت کے مطابق یا اس کی مرضی و مطابق اس کو روزی روزگار اور موکری اس کی مل جائے گی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو باہر جانا چاہتے ہیں لیکن کوئی حضباب نہیں بن رہے ہوتے ہیں ان کے باہر نہیں کرنے گے تو اس کو سوہ لاک مرتبہ پڑھے اس نیت سے تھوڑھ تھوڑھ کر کے جتنے دنوں میں چائیں پڑھ رہے ہیں پاک صاف ہوگئے باوضو ہوگئے اس کو کریں تو انشاءاللہ تعالی ان کی مراد حاصل ہوگی اور ان کے جانے کے ازباب بے کل بن جائیں گے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مقدم وغیر ہمیں گھرے بہتے ہیں ان کے لیے وہ نماز میں نے بتائی یہ بہت عفضل ہے اور اگر وہ نماز نہ پڑھ سکتے ہوں تو کم اس کم گیارہ سو مرتبہ اس کو اپنے ورد میں رکھیں اچھا آفات اور بلہیات کو دفعہ کرنے کے لیے مشکلوں کو دور کرنے کے لیے اس تو یہ یا حیو یا قیو کو جو ہے وہ پڑھا جائے اور ہر تذبیر پر جب تذبیر ختم وہم تذبیر پڑھنا ہے تو تیر دفعہ برحمتی کا استغیس کہیں ضرور تو یہ مشکل بھی حیل ہو جاتی ہے استقامت روحانیت کے لیے وہ شک جس کی روحانیت پہ استقامت نہ ہوتی ہو وہ روز آنے اس کی پانچ تذبیر پڑھ کے پانی پہ دمگ یا شربت بنا کے شربت پہ دمگ کر کے پیا کرے تو روحانیت میں اس کا استقامت حاصل ہو جائے گی وہ لوگ جو حالت قبض کا شکار ہو جائے روحانیت میں ان کو بھی چاہیے یہ عمل کریں تو ان کا حالت قبض دور جاتی یہ روحانیت کی لہذا ہر مسلمان کو جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لگتا ہے ان اسما کو پڑھنا چاہیے کہ یہ دنیا اور آخرت کا سہرہ ہیں یہ قبر کی کشادگی کے لیے بھی ہیں یہ اسما اسم بڑی برکت ان اسما کی ان کو اسم آزم کے طور پر پڑھا جائے بزرگوں نے بالاتفاق بزرگ اس ہی کہتے ہیں کہ یہ اسم آزم ہے کچھ کہتے ہیں اسم آزم کے طرح اور وہ کہتے ہیں کہ آیت القرصی میں جو خصوصیت ہے وہ یہ اسما کی وجہ سے ہے یہ اسم میں آئے ہیں تو یہ ہے اس کی بڑے کمالات ہیں ماشاءاللہ جزاک اللہ خیرہ اللہ تعالی قبل میاں حضور دامد ورکار میں خدسیہ کو میرے خزری عطا فرمائے آپ کا سائے شفقت تادیر ہم پر قائم و دائم فرمائے جتنے بھی سائلین میں سمجھتا ہوں اس گفتگو کے بعد ان تمام سائلین کے سوالات کے جوابات مل گئے الحمدلللہ تو اللہ تعالی آپ تمام کی مسائلوں کو حل فرمائے حضور دعا فرمائے بسم اللہ الرحیم الحمد بلللہ رب العالم ورحم ورحم مالک بیا بیا وی وی ایدن صلاة ومسفق صلاة اللذین آنم تانیم غیر مخبیل علیہم ولد وعالین آمین اللہ صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی اللہ ماد مجدود ورکرم ورآل 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 یا الہو العالمین یا رحم الرحم اپنے حبیب صلی اللہ وآل 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 صد قید دفعیل میں ہماری دعاوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے یا الہو العالمین ہمیں ہر طرح کی گمراہیوں سے زلت سے رسوائیوں محفوظ فرما ہر طرح کی رحمتیں نعمتیں برکتیں سہتیں کشادگیاں آسانی آتا فرما یا الہو العالمین ہمیں اس مہہ مبارک کے فیضات اور برقات سے مستفیض ہونے کی توفیق اتا فرما یا الہو العالمین جن لوگوں نے جن جن دعاوں کیلئے کہا ہے اور جو لوگ جن مبارک سے ہمیں مستفیض ہونے کی توفیق اتا فرما یا الہو العالمین ہمیں شریعت مطاہرہ پر عمر کرنے کی توفیق اتا فرما یا الہو العالمین جو ہم سے پہلے دنیا سے جا چکے ہیں مومن مومنات مسلم مسلم سوار ان صالحات یا الہو العالمین ان سب کی مغفرت فرما ان کو اپنے جواہر رحمت میں جگہ عطا فرما یا الہو العالمین ہمارے کبیر صغیر گناہوں کو معاف فرما یا الہو العالمین ہمارا خاتمہ بالخیر فرما ربنا تقبل منا انکہ سمیع العلیم وطبال انکہ انکہ طباب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور شہیدین تفر شہید قاسم رسک محمد وعلا آل وصحب اجمعین رحمت گا یا رحمت 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 رحمت